السلام علیکم حق ٹیوی میں حوش آمدید وہ آپ کو گھر کے لئے پلاٹ لے کے لئے کرتے تھی اس نے حتم کیا بھوڑوں کے لئے وظیفہ تھا وہ اس نے حتم کیا طلاقی افتر لڑکوں کے لئے وظیفے تھے وہ اس نے حتم کیے بچوں کے حساب سے وظیفے تھے وہ اس نے حتم کیے اس کے ساتھ ساتھ اس نے جتنے بھی بڑے اور امیر چور کرپ ان کے شہزادے تھے ان سب کو اس نے جیل میں ڈالا اور ان سے اس نے پیسہ ریکاورٹ کیا پوری دنیا کا پریشر تھا لیکن کسی کے نہیں سنی اور اس نے پیسہ ریکاورٹ کیا اس کے بعد عوام کے اوپر کسی قسم کو کوئی ٹیکس نہیں تھا عوام کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا حالانکہ اس وقت میں وہاں پہ تھا حالات یہ بن گئے تھے کہ لوگ انتہائی پریشان تھے اور سخت مشکلات کا شکار تھے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سین ٹیکس لگایا سکرٹ کے اوپر ٹیکس لگایا سوفٹ ڈرنکس کے اوپر ٹیکس لگایا اور ہر وہ چیز جو لیکجیریس تھی اس کے اوپر انہوں نے ایکسٹر ٹیکس لگایا ساتھ ساتھ جو فارنر تھے جو باہر سے ہم جیسے لوگ گئے ہوئے تھے اوورسیز تھے ان کے اوپر جو لوگ اپنی فیملی پرمنٹ ویزا پر وہاں رکھنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر فی پاسپورٹ انہوں نے کہا تھا کہ دو سو ریال ہوگا پھر اگلے سال تین سو ریال ہوگا پھر اگلے سال چار سو ریال ہوگا اور اس طرح کرتے کرتے دوہزار بیس تک وہ پانچ سو ریال پر پاسپورٹ پر ہیڈ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی لگے گا پرمنٹ کے حساب سے سارے ہی دنیا نے مویلہ مچایا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ مزدوروں کا استحال ہو رہا ہے وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے ہیں انہوں نے اس چیز کو نام دیا تھا وینڈ ٹو زیرو تری زیرو کہ ہم نے اپنے ملک کے جوانوں کو بزنس پر ڈالنا ہے اور پیٹرول سے اپنی جان چھوڑا نہیں ہے اور تمام پر ایک تاریخی واقعہ ہوا کہ جتنی بھی موبائل شاپس کی مرکیٹ تھی وہ ساری بساری پاکستانی یا بنگالی جو تھے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے حکم دیا کہ جو موبائل شاپس ہیں اس کے اوپر سر پر سرپ سعودی لوگ ہوں گے جو سیل اور پرچیس کا کام کریں گے جب یہ آڈر ہوا تو ہر طرف یہ ہو گیا کہ سعودیوں سے کس طرح ہماری دری کریں گے یہ تو انتہائی بتمیز بچے ہیں کیا ہوگا پہلے تین جار مہینے جب موبائل کی دکانوں پر گئے تو بلکل مرکیٹس انسان پڑی رہی ساری دنیا یہ سوچتے رہے کہ یہ تو سارے پورنر جو ہیں اوارسیز جو ہیں وہ اپنی فیملیاں واپس لے کے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں تھا تو یہ کام اسکرم سعودیرب میں تو رہائش پذیر تو تھے یہاں پر ان کا ریئر سٹیٹ تباہ ہو رہے ہیں ان کی جو کرینے کی شاپ سے وہ تباہ ہو رہی ہیں سیل پرچیز جو لوگ یہاں پر فیملی آتی تھی یہاں پر رہتی تھی وہ تباہ ہو رہی ہیں تو یہ جو دو سو روپے مہینے کا لے رہے ہیں تو یہ بہتر تھا کہ یہاں پر وہ لوگ دو سو روپے کی شاپنگ گیا کرتے تھے اس طرح کے بہت سے لوگوں کے اترازات اس کے اوپر تھے اور عام بندہ یہی سوڑ کر رہا تھا کہ یار یہ دیکھو اس کو فائدہ کیا ہوگا اور تا تو نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہیں دردر سارے پوری آورسیز جو ہیں وہ واپس یہاں سے جا رہے ہیں اب وہی سعودی عرب تھا جس کو آپ جا کے دیکھیں تو موبائل شاپس کے اوپر آپ کو سارے سعودی ملیں گے ان کی ینگینرشنبیہ ایساستہ کام کرنے پر لگ گئی ہے ابھی وہ آورسیز سے انڈیپینڈنٹ ہو کے خود اپنے کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اب یہ چیزیں بظاہر عوام کے لیے بھی مشکل تھیں اور دوسرے قوموں کے لیے بھی جو عوام پر آورسیز بیٹھے ہوئی تھے ان کے لیے بھی مشکل تھیں لیکن ان کا مقصد ملک کے لیے لانگ ٹم پالیسی بنانا تھا جس پہ وہ عمل دارامت کرتا رہا انہیں انٹرنیشنل پریشر نہیں لیا اور اس نے صحافیوں کو فضول چک چک کرنے کی اجازت نہیں دی جس طرح پاکستان کے لنڈے کے صحافی بیٹھ جاتے ہیں اور مکہ سلامتی اداروں کے بارے میں کیا سے کیا باپاس کرنے لگ جاتے ہیں ابھی سیم سیٹویشن پاکستان کے اندر چل رہی ہے کہ مہنگائی سر توڑ چلانگیں مار رہی ہیں لیکن یہ ساری مہنگائی اس حکومت کی ذمہ داری کے اوپر یا ان کے اوپر ڈال دینا یہ زیادی ہوگئی ہے یہ ہے کہ یہ حکومت بے وکوف ہے اس کو چاہیے تھا کہ یہ کرزہ لے دیں عوام کو سہولتیں دیتی اور پھر اگلے سال حکومت میں آتی پھر کرزہ لیتی پھر سہولتیں دیتی اور جب بڑے ہوکے مر جاتے ہیں عمران خان اور دوسرے تیسرے پھر کوئی نیا آتا ہے انقلابی بچارہ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان اور زماز شریف اور زرداری نے تو ملک کوئیتنا چونہ لگا دی اب ہم کیا کریں دیکھیں ضروری ہے عمران خان نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے اب اسے چاہیے کہ وہ دعوے پورے کریں ایک وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کے بارے میں آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ چیز اب اس تیہول تک حراب ہو چکیے میں نے اس کو اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے آپ نے اپنے ایک مائنسیٹ بنا دیں لیکن جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں مثال آپ کو میں جتوں میں گاڑی کی انجن کی لے لیں میں کہنا ہے کہ جب گاڑی کو ڈرائب کرتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے انجن کے اندر فرانی فرانی حرابی آئی ہے تو اس کو میں ٹھیک کر دوں گا لیکن وہ بچارہ جب انجن کھولتا ہے تو اندر اسے پتا چلنا ہے تو اس کا تو پسٹن بھی ہتم ہو گیا ہے اس کے تو کرنک بھی ہتم ہو گیا ہے اس کے فلانے چیز بھی ہتم ہو گیا فلانے بھی ہو گئی ہیں تو جو بجٹ اس نے بنائے ہوتا ہے دو تین ہزار روپے کا وہ بجٹ اس کا بیس پچیس ہزار روپے پر چلا جاتا ہے اب اس نے ایک اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ جب تک اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے وہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں عمران خان کے ٹیم جب یہ ایک اسٹری میٹ لگائے کہ ملک کے اندر یہ یہ حالات چل رہے ہیں تو یہ ملک کی یہ کنڈیشن ہوگی اور ہم اس کو اتنے دنوں میں اس لحاظ پہ لے چلیں گے لیکن جب وہ آئے بیٹھے اور اب انہوں نے دیکھا تو ان کو بعد میں پتا چلا کہ اس ملک کے حالات تو اس لیول کی بھی نہیں ہے اگر ان پیچاروں کو پتا ہوتا کہ اس لیول پہ چلی گئی ہے تو شاید وہ اس انقلاب کو لانے کی سوچتے ہیں اب کامن سیند ان سے یہ کہتی ہے عام ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان اگر مروسی سیاست کرتا یا وہ ہی پرانے طریقے سے چلتا تو وہ یہی کرتا ہے کہ سبسٹی دیتا باہر سے کرزے لے کے ملک کو آسان رستے پر عوام کو سہولتیں دیتا اور اپنی اگلی آنے والی حکومت کے اس کو وہ کھری کر دیتا لیکن اس نے ٹف ڈی سین دیئے اس نے سخت فیصلے کیئے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پورے ملک کا نظام ہی چودریوں والا ہو چودرہٹ والا ہو تو یقینا جتنا بھی زور آتا ہے وہ سارا نیچے غریب طبقے پر آتا ہے لیکن نظر پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ غریب طبقے کے ساتھ ساتھ امیر طبقے کے اوپر بھی دباؤ پڑ رہا ہے کل جو سٹرائک ہوئی اب وہ کسی چیز پہ ہوئی اسی چیز پہ ہوئی کہ تاجر برادریہ اس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ٹیکس دیں اب سابن لیتے ہیں ہم لوگ سابن بھی لیتے ہیں سوئی کا داغہ لیتے ہیں ایک پیمپر تک لیتے ہیں تو ہم اس کے اوپر سیل ٹیکس دیتے ہیں لیکن جو بندہ اس کو بیچ رہا ہے جو اس کے اوپر پروفٹ کمارے ہیں وہ کیا دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں دے رہا تو کیا اس کا حق نہیں بندہ کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اتنا پیسہ کمارے ہیں تو وہ حکومت کو دیں ہم دنیا کے وہ وائد قوم ہیں جو ایشن ٹائگر بننا چاہتی ہیں لیکن ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں ہم اماندار ملک چاہتے ہیں لیکن ہم اماندار ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا فرض ادار نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ صحیح رہے ہم کہتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ صحیح کام کرے لیکن ہم کام جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہ کریں ہم چوروں کو ڈیفینٹ کریں گے اگر ہمارے لئے کسی بندہ نے کھمبا لگا دیا یا کسی نے پلی بنا دی یا میرے گھر کی گلی پکی کر لی تو پوری دنیا دائیں بائیں چلی جائے میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے ہمارے ایک عجیب سا نظریہ بن چکا ہے ہمیں موٹ کی پرواہ نہیں ہے ہمیں اپنے سیاستدانوں کی پرواہ ہیں آپ یہ بات تو سارے دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جج جو جی وہ کریڈبل نہیں تھا وہ مشکوک ہو گئے لیکن آپ اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے کہ نواز شریف جس کو بیس دن صرف اس کی رئیے گئے تھے کہ بھئی آپ بیمار ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں اپنا علاج کروائیں وہ ججوں کو لا کے اپنے جاتی عمرہ کے اندر بٹھاتے ہیں اور اس کو پریشرائز کرتے ہیں جج دودھ کا دولہ وہ نہیں ہے وہ بھی سارے حرامی ہیں پاکستان کے اندر سرکاری بندے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کام نہ کرنا پڑے اب اس کی بھی کوئی ویڈیوز ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو بلیک میل کر رہے تھے اب اندر کے فیصلے کیا ہیں وہ تو زیر رائے سے اس لیے باہر آئیں گے یہ اتنا آسان تو نہیں ابھی ابھی تو اس کے اوپر کم از کم دو تین سال تو اب دوبارہ لگیں گے یہ دوبارہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی جج اس فیصلے کو لینے کے لیے بھی تیار نہ ہو کیونکہ جس طرح یہ فیملیز کے اوپر چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بینظیر یاد کریں بینظیر کے اس سے تصویروں بنا کے پھینکی تھیں اور بہت سے لوگ تھے جن کے حلافے انہوں نے کردار کشے کی تھی تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ سعودی عرب کی مثال میں نے اس یہ دی تھی کہ سعودی عرب کے اندر انتہائی سخت فیصلے ہوئے تھے اوورسیز بور ڈسٹرپ تھے جو بندے وہاں پہ ریٹ چھوٹے ان کو انتازہ ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ کتنی مشکلات فیصلے کی وہ الگ بات ہے کہ ابھی عشاء سلمان جو ہیں وہ بلیہ جو ہیں محمد بن سلمان وہ ٹوٹلی امریکہ کی ایجنڈا کے اوپر چال رہے ہیں اور وہاں پہ فہاشی اور اوریانی اورینچیزوں کو بہت زیادہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو اس حد تک لکھیں لیکن وہ اپنے ملک کو اپنی نوجوان نسل کے لیے اپنے ملک کو انڈیپینڈنٹ کرنے میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں پوری سالوں کا ہم سارا ملبہ اٹھا کے امران حان پہ پھینکتے ہو اور امران حان کو گلیاں دینے لگ جائیں تو یہ بھی نائنصافی ہوگی آپ اس چیز کو محسوس کریں صرف کہ امران حان اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بالکل آکے لائے ہیں آپ ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں آپ کو کوئی بندہ اس کو کوئی وزیر کوئی مشیر اس کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا ایم این ایم پی بھی ہیں اپوزیشن تپی ہوئی ہے بلاور پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم فل ایکٹے ہوئے ہیں مریم نواز کی ٹیم فل ایکٹے ہوئے ہیں لیکن امران حان کی طرف سے کوئی بھی ایکٹے ہو نہیں ہے پوزیٹیو ایمج بلڈ کر رہے ہیں اپنا اور کوئی شک نہیں ہے کہ سخت خالات ہے لیکن اپشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ابھی سختی محسوس کریں گے سختی برداشت کریں گے تو شاید اگلی نسل کے لیے کوئی بچ جائے ورنہ جس حد تک ہم جا چکے ہیں اس کے بعد ہماری نسلیں جو ہیں یہ ایٹمی بم جو ہیں یہ بھی آپ گروی رکھیں گے ورنہ ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ ہم کیا رہے تھے کہ یہ آپ پی آئی اے خرید لو سٹیل میل ساتھ ہم آپ کو توفے میں دیں گے بائی ون گیٹ ون فری ہم یہ اپشن دے رہے تھے اب آئیستہ اس طرح کے حالات بہتر ہو رہے ہیں مہنگئی تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اجتماعی سطح پر آپ جب دیکھتے ہیں ہم اپ کی گروت کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت بہتری آنے والی ہے تھوڑا ثابت قدم رہنا پڑے گا اور یہ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے جسم میں سے ناظر کو ہتم کرتے ہیں تو جسم کو کاٹنا پڑتے ہیں اور تکلیف برداشت کرنے پڑتی ہیں حالات اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ غریب بندے کے لیے سروائب کرنا بہت مشکل ہو گیا عمران حان کو اور اس کے حکومت کو تھوڑا سی اتنا سوچنا پڑے گا کہ جو غریب بندہ ہے جو مزدور طبقہ ہے جو پانچ سو روپے کی دھیڑی لے کے اپنے دن گزارتے ہیں اس کے لیے کوئی اس اپشن نکالنا پڑے گا کہ اس کے زندگی آسان ہو جائے اور دوسرا عوام کے اندر وہ لوگ جو جھوٹی مہنگائی پیدا کرتے ہیں جو جھوٹ بول کے مہنگی چیزیں فروغ کرتے ہیں ان کو اللہ استطاعت دے عقل دے اور تمیز دے کہ وہ وہی چیزیں سیل کریں جو جائز منافع کی ساب سے ہو پانچ سو روپے کے سوٹ لیا جاتا ہے اور اس کو تین ہزار روپے میں پرچیز سیل کیا جاتا ہے کوئی بندہ نہیں پوچھتا ہم مثالیں دیتے ہیں سعودی عرب کے اندر اگر کسی گھر کے سامنے کسی گھر کے سامنے آپ کو پانی بہتا ہوا مل جائے یعنی کسی بندہ نے اپنی گھاڑی دولی ہو اور وہاں پہ اگر بلدیہ کا بندہ آ جائے تو یقین مانے دس ہزار ریال وہ اس وقت جرمانہ دیا گا تھا جب میں آج سے کوئی تین سے چار سال پہلے وہاں پہ رہا کرتا تھا سزا اور جزا سزا جو ہوئے اس کو سخت سے سخت ہونا چاہیے ہم دنیا کے وائد قومے ہیلمٹ پہننے کے لئے انہوں نے جرمانہ آئیت کیا ہماری زندگی کوئی سیکورٹی دینے کے لئے تو ہماری پوری عوام اس کے اوپر احتجاج کرنے لگے یہ کیا ہو رہے ہیں آپ پچاس آزار قبائی کے لے سکتے ہیں دو آزار کی ہیلمٹ نہیں پہن سکتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ ہم اسی طرف باگتے ہیں جس طرف ہمیں اپوزیشن جماعتیں بھگواتیں ہمیشہ کے لئے تو ہدارہ تھوڑا سا سینسیبل ہو جائیں تھوڑا سا چیزوں کو سٹڈی کریں اور ملک کے اندر افرتفری سے پرہیس کریں اگلی وڈیو تک اجازت دیں پھر ملتے ہیں اللہ پس